بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچا جانا یا پھر ایسے جانوروں کی خریداری اور فروخت کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی لیکن فلحال کے لیے کراچی کے شہری مکمل طور پر یہ شکایات درج کرواتے نظر آ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر فلحال کے لیے جو گوشت ہے اور دودھ ہے وہ مزرسیت جانوروں کا فروخت ہو رہا ہے کراچی کے ماہرین نے ڈاکٹرز کی ٹیم نے اس بارے میں اگاہ کیا ہے کہ شہری جو ہیں وہ ایسا گوشت اور دودھ استعمال نہ کریں اس سے اجتناب کریں کیونکہ کرا کراچی شہر میں چار سے پانچ روز قبل علمپس کن میں موجود جانوروں کا ایک سلسلہ دکھا گیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ پھیل رہا تھا جس کے بعد سندھ حکومت نے وزیراعالہ سندھ نے ایسے تمام تر جانوروں کی ویکسینیشن کا حکم دیا تھا لیکن بتایا گیا ذرائع کے مطابق کے ویکسینیشن کا جو سلسلہ تھا وہ جانوروں میں بیماری پر کابو نہ بازکا